جترے کے مضبوطی آپ کو مل پائے گی دیکھئے بلکل کیونکہ میں نے دس تاریک کو پارٹی جوائن کری تھی کانگرس پارٹی اور آج اس کے بعد یہ پہلا افسر ہوا ہے کہ میں ہریانہ میں آیا ہوں اور دلی سے شروعات کی تھی اور راستے میں چاہ بہدرگڑ ہو یا اس کے بعد سانپلا ہو اس کے بعد جلانا اور اب میں جیند میں پہنچا ہوں تو ہر جگہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب نے میرا سواگت کیا ہے اور اس بات کی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جو فیصلہ لیا گیا وہ ان کی جو اچھائیں تھی اس کے انروپ لیا گیا ہے جو دو اکٹوبر کو ایک آوان کیا گیا تھا جیند کی درتی سے ہی اس میں جو ایک بھاو وقت کیا گیا تھا سبی کی اور سے اسی کو پھون کرنے کے لیے میں باجپا چھوڑ کے اور کانگرس میں آیا ہوں اور بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر جگہ لوگوں میں مجھے عدسہ ملا اس نے ملا اس کے لیے میں سبی کا عبادی یہ ہی سار رہے گی یا سونی پتہ لوگ سبا پر مقتہ سے رہے گی جہاں سے پارٹی لڑائی گی وہاں سے لڑا جائے گا اس میں کوئی چوئیس کی بات نہیں ہوتی یہاں لیکن میں موجودہ سانسد اسار سے تو کمپرٹی بل کہاں پر آئی گا کمپرٹی بل جہاں سے پارٹی لڑائی گی بہت مجبوط ہے اس سمیں پارٹی پورے پردیش میں تو پارٹی جہاں سے بھی اچت سمجھے گی میرے کو کوئی کمزوری کا کہیں آباس نہیں ہوتا بری جنرلی کانگریس میں گھٹ بازی کی بڑی چرچے رہتے ہیں آپ کون سے گھٹ کے ساتھ ہیں میں تین دن پہلے آیا ہوں اور یعنی آپ میرے کو ابھی سے کسی ڈانچے میں ڈالنے کا پریاز کریں گے تو میرے ساتھ تھوڑا نیائے ہو جائے گا میں بالکل کسی پرکار سے کسی گھٹ بازی کو نہ تو میں مانتا اور نہ میں اس چیز کو ہوا دیتا ہے سمرتن دیتا کانگریس ایک ہو کے مضبوطی سے چناو لڑے گی یہ ضرور ہے کہ کانگریس کی پرانی پارٹی ہے اور بہت سالوں سے ستہ کی پارٹی بھی رہی ہے تو سبھاوکسی چیز ہے بہت نیتہ ایسے ہیں جو بہت لمبے سمیں تک راجنیتی میں رہے ہیں ان کا لمبا کاریکال ہو جاتا ہے ان کے بہت ساتھی ہو جاتے ہیں ان کے بہت لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں نیتہ لوگ بھی ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے ہیتوں کو تھوڑا بچا کے رکھنا ہر نیتہ کا ایک دائت بہت بن جاتا ہے اس کو آپ گھٹ کی سنگیاد نہیں ہے تو دے سکتے ہیں چہرہ پارٹی کا کانگریس کا یہاں نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بی جی پی میں نہیں گیا اور کانگریس میں رہیتات وہ نہیں ہیں جو بی جی پی میں گئے تھے وہی لوگ ہیں سارے آج یہ وہی ہیں جو ہمارے ساتھ گئے تھے کانگریس کے بڑے جیرے ہیں کانگریس اپنا آپ جڑے گی میں ہی کانگریس ہی ہو لیا تو جڑنے کا سوال کہہ رہے گا جندر جی جلدی تاریخ ابھی نیسٹ تنیکی ہے لیکن جلدی ہو جائے گا شروع کی یوجنا تو کارے کرم جو آپ کہہ رہے ہو اس حساب سے ہی تھی لیکن شاید وہ بدلنی پڑے گی اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی سار بات کریں جو آپ نے سب سے پہلے جو باز پانے میں تھے پہلے آپ کو جھٹکا دے دیا پورے پردیش اس کے بعد میں جو جے جے پی اور بی جی پی گھنڈن وہ ٹوٹ گیا اس سے پہلے آپ کو پتا چل گیا تھا گھٹ بندن ٹوٹے گا دیکھئے میں اس ستتی سے پار ہو چکا تھا جہاں اس گھٹ بندن کا کوئی معنی بچاؤ تو میرا جو فیصلہ ہے وہ گھٹ بندن کے جڑے رہنے پہ یا ٹوٹنے پہ آدھارت نہیں ہے اور دوسرا میں آپ سے انورود کروں گا یہ غلط فہمی میں مت رہو کی گھٹ بندن ٹوٹ لیا گھٹ بندن ابھی بھی یوں ہی چل رہا ہے پردے کے پیچھے چل رہا ہے اس کا پہلا ادھارنہ آپ کو پرسوں جو پشواس مت جو مکھے منتریج نے لیا ہے اس میں جس پرکار سے جے جے پی نے اپنے سبی ویدھائیکوں کو تری لائن ویپ جاری کر کے اس میں اپس تتنا رہنے کے لیے جو ایک نردیش دیئے اس سے سبھاوک ہے کہ وہ سرکار کی مدد میں آج بھی تک پرتا سے کھڑے ہیں آپ کریں کہ پرٹی میں بی جے پی میں آپ کو ایس اہجتہ محسوس ہو رہی تھی ابھی لوگ سپر چناؤ کے نزدی کہ آپ کو ایس اہجتہ محسوس پر پہلے کیوں نہیں ہوئی تھی ایس اہجتہ شاہد آپ نے میرے بیان کو ڈنگ سے نہیں سنا میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ میرے سانسید بندنے کے کچھ سمیہ بعد ہی مجھے ایس اہجتہ محسوس ہونی شروع ہو گی تھی اور خاص طور پر وہ اور پختہ تب ہوتی چلی گئی جس پرکار سے فیصلے لیے گئے بڑے بڑی چیزیں تھی وہ جس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ بھریانہ اور جو اترپشمی بھارت ہے اس کی جو ایک پہچان ہے اس کے اوپر سیدھا سیدھا کٹھارا گات تھا کیونکہ ہماری پہچان کس سے ہے تین چیزوں سے عام طور پر کھیتی سے فوج سے اور کھیلوں سے اور یہی تینوں چیزیں تھی جس کے اوپر سرکار کا ایک عجیب قسم کا رویہ رہا اور ایک عجیب سا نیریٹیو گڑھا گیا جس میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں کے لیے کہی گئی تو میں کافی لمبے سمیہ سے اس اسمنجس میں تھا اور میں قریب سال سوا سال پہلے اپنا من بنا چکا تھا اور میں کانگریس سے پچھلے چھ سات مہینے سے سمپرک میں تھا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن کی بات ہے یا ایک کسی گھٹنا کی بات ہے یا یہ صرف جے جے پی بی جے پی کا جو گھٹ بندن ہے اس کی بات ہے وہ ٹھیک ہے وہ پردیش کی راجنیتی کے انصار وہ بھی ایک مبدا ہے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نوطری چھوڑ کے جب یہ آیا تھا تو یہ تھا کہ بیس پچھس سال جو بھی ہوں گے میں ساردنک جیون میں اپنے بتاؤں گا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میں وہاں زیادہ لمبا نہیں رہ سکتا جہاں پہ آدمی کا بیچارک یا بھٹی کا طور پر میلنا کھا تھا مقابلہ کسے رہے گا آپ کا مقابلہ تو بیجے پیسے ہی ہے کی لگتا کونگریس ٹکٹ دے گا وہ بات نہیں ہے کونگریس اور بیجے پی کا سیدھا مقابلہ ہے پردیش میں تیسرا کوئی اس کے اندر بیچ میں نہیں دوسرین چوٹالا حسار کی ریلی میں کہہ رہی تھے کہ ہمیں تو گٹھون نے سے ٹائٹ آ گیا برجے اندر سنگھ کو ہمارے سے بھی جیدہ جلدیو تھی نہیں میں اپنی اچھا سے باہر نکلاوں وہ مجبوری میں جب دکان بند ہوئی ہے وہ تب کی بات ہے تو اسی لیے ان کی سوچ میں اور میری سوچ میں جو ہی فرق ہے کب گوشنا کرے گی کونگریس پارٹی لوگ سے پرتیاسی ہو میرے یاد صاحب یہ کاروائی چلتی رہے کل election announce ہو رہے ہیں تو اس میں فیزز بھی پتا لگ جائیں گے کونسا پردیش کس فیز میں چناؤں آپ کو یہ ٹکٹ ملتی ہے تیاریاں ہیں آپ کی تیاری ری راجنیتے کا آدمی کی ہمیشہ تیاری ریپ چیز سر دوشن چٹولا نے یہ چیز ہو رہا ہے ان کا شاید تات پر یہ مکھے منتری جی سے اور خود سے تھا میرے سے نہیں تھا پریشندر کی کی 500 بڑھاپا پینسن کی پاتھ کہ کہ ہم نے اس مدے پر سہمتی نہیں بند پائی تب ہم نے اپنا گھٹ بندن توڑ دیا آپ ان کی جھوٹ میں بھی بھی بشواس کرو گے یا اسے پوچھنے لائک بھی سمجھتے ہو گیا مطلب یوں کہ میرے کوئی رو تک کے لیے کئی تھی وہ تو میں ناٹ گیا اور میں تو یہ کہا کہ 500 کی مطلب ساڑھے چار سال میں 500 کی پینشن یاد نہیں آئی یہ بھی آدھ آگے اور بھی کوئی موجودہ سانسد بی جے پی کے گونگر سے مانا نہیں میرے کو جانکاری ایسی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سانسد 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 موسیقی